ہلے دوستو کیسے ہیں سم سواگت ہے آپ سبھی کا کامیپل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اٹھ مردین صاف کر کا دوسرا اور انتیم بھاگ بیکری سے باہر نکلا تو نشے کی جھوک میں تھا اے ایس پی بھارت دو آج مگر پوری طرح نینترے توستہ میں قانون کے سوادہ گروہ کے ساتھ ڈیوٹی بجالی اب قانون کی ایسٹری ڈیوٹی کے لیے پہنچتا ہوں اور پھر ایکسلیٹر پر جم گیا اس کا پاؤں مگر جیپ ایک انجی بھی آگے نہ پڑی ارے جیپ کے آگے کون آ کر کھڑا ہو گیا آپے ہٹ جاور نہ جیپ اوپر چڑھ جائے گی ارے اس نے اپنی طاقت سے جیپ کو روک رکھا ہے نہیں اتنی طاقت کسی میں نہیں ہو سکتی میں ابھی ایکسلیٹر تھوڑا اور دبا کر جیپ کو اس کے اوپر چڑھا دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تیرے اس مشین میں میرے اوپر چڑھنے کی طاقت ہے بھی یا نہیں ارے اب بھی جیپ آگے نہیں بڑی کمال ہے فول ایکسلیٹر پر بھی جیپ ایک انجی بھی نہیں کھ سکتا رہی ہے انتھنی نہیں اور اور طاقت لگاؤ اس پی اور اور طاقت لگاؤ اس پی کون ہو تم انتھنی انتھنی گنزالویز اور میں اور اب میں اپنی طاقت جیپ سے ہٹا رہا ہوں مجھے خود بھی جیپ سے جیپ کے آگے سے ہٹنا پڑے گا کیونکہ واسطہ میں اتنی طاقت مجھ میں نہیں ہے کہ میں جیپ کو روکے رکھ سکوں نو اس کے جیپ کے پیئے کے نیچے سے کچھ سرکایا تھا اس نے جیپ کے پیئے کے نیچے سے کچھ سرکایا تھا زبردست تیجی کے ساتھ چہرے پر کھون کی کئی لکھیریں لیے اس پی جیپ سے باہر نکلا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس نے اس پی بھارت درز پر ہاتھ اٹھایا ہے زبردست تیجی کے ساتھ پنک فڑا فڑا کر اس کی آنکھوں کے سامنے آگیا پرنس ارے بتتمیز کھو گے ہر بڑی میں اس پی بھارت درز نے دبا دیا میری گولی کا نشانہ انتھنی ہی ہے انتھنی کہاں گیا ہے یعنی گولی اسے نہیں لگی گولیاں چلا کر لوگوں کی نیند کھراب مت کرے اس پی بھارت دو آج کیونکہ آج تو کسی کی جان سے نہیں کھیل پائے گا آج مردے کی دنیا سے زندہ لوگوں کی بستی میں ایک مردہ آیا ہے انصاف کرنے پھر وہاں نہ رکاب ہے یہ مجھ پر بھاری پڑ رہا ہے واپس بیکری میں ہر کم مچاتے ہوئے پرویش کی آئی ایس پی نے روکو اسے روکو وہ میری جان کے لیے میرے پیچھے پڑھائے روکو کلم کلم یہی ہے یہی ہے توفان کی طرح نکلتا چلا گیا انتھنی تم تک بھی پہنچوں گا مگر میں نے اپنا پہلا شکار ایس پی بھارت دو آج کو ہی چنا ہے کہاں چھپ گیا ایس پی موت تو ساتھ تالے بھید کر بھی آ جاتی ہے ایس پی مجھے تجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تجھے کیوں مارنے آیا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ تو جینے کے قابل نہیں اوہ نہیں ایک جھٹکے سے کھلے دروازے سے توفان کی طرح اندر پرویش کیا کالی چررر البرٹ اور وشم برنات نے ایک ساتھ کر رجوٹے تینوں کے ہاتھوں میں تھا میرے ریوالبر گولیوں کے سنسنی کے اس دھماکوں کے بھی گنجوٹی ایک چیخ سٹاپ سٹاپ ہماری ساری گولیاں ختم ہونے کے بعد یہ کیسے ڈٹا ہوا ہے لو میں ہڑ جاتا ہوں کیوں پرنس اوہ مائی گاڈ گولیاں اس کے شریر سے پار ہو کر پیچھے کھڑے بھارہ دواز کے شریر میں گھس گئیں اتنی گہری چال انتھنی جانتا تھا کہ ہم اسے دیکھتے ہی اس پر گولیاں چلائیں گے ہاں میں یہ بات جانتا تھا کہ ریوالبر ہاتھوں میں اور میرے جیسے دشمن سامنے ہو تو انگلیاں ریوالبر کے ٹھگر پر ہی ہوتی ہیں اور گولیاں میرے سینے میں جگہ پانے کو باہر اس لیے ٹھیک اے سی پی کے آگے جہاں کھڑا ہوا تھا میں اب چونکہ بھور کا اوجالہ فیلنے والا ہے جس میں میری شکتی چھین ہو جاتی ہے اس لیے اب مجھے سما جانا ہے واپس امنی قبر میں مگر کل ایک اور شیطان گانت کرنے واپس آؤں گا سارجونیک پارگ میں لوگوں کی کھلوالی کو دیکھ کر سکت حیرانی کے بھاؤ اوبار آئے تھے انسپیکٹر ایتیاست کے چہرے پر کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اس صبح کا پتہ چلتے ہی بڑی پیاری و خطرناک موسکان تیرنے لگی تھی اس کے ہونٹوں پر اے سپی بھاروداج کی لاش یعنی مردہ انصاف کرنے قبروں سے بہار آ گیا سب ہی ہتیاریاب موت کو سب ہی ہتیاریاب موت کو روب روب دیکھیں گے کیونکہ مردے کے انصاف میں تیر نہیں ہوگی لیکن اے سپی کے ہتیارے کے لیے انتھنی کے پاس ریوالور اور اتنی ساری گولیاں کہاں سے آئیں کیونکہ اے سپی کا جسم بولیوں سے چھلنی ہے کیا انتھنی نے اس پی کے ریوالور کا ہی پریوک کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح انتھنی کو شکار کی لاش کے چاروں طرف اس بار آگ کی بنی کوئی کیا کرتی بنی ہونے کے کوئی چنن کیوں نہیں ہے اس کا مطلب انتھنی نے اس کی حتے یہاں نہیں کی اور جہاں کی ہیں وہاں سے اس کی لاش کو یہاں کسی اور نے فیک دیا ہے کیونکہ انتھنی یہ کام کبھی نہیں کرے گا اور جس نے یہ کام کیا ہوگا اسے قانون کی ارچڑوں میں فسنے کا ٹر بھی سکایا ہوگا کچھ بھی ہو ایک گدار کو اس کی کرنی کا فعل آخر مل گیا اب اسے پوری کرنی تھی ساری قانونی آپچہ رکھتا ہے ادھر بیکری میں اسی سمیں اگر ہم اس پی کی لاش کو پارک میں نہ ڈالاتے تو اس کے جسم میں گسی ہماری ریولور کی گولیاں ہمیں لمبا نبوا سکتی تھی لیکن وشمبرنات میرے ہوش تو یہ سوچ کر اڑے جا رہے ہیں کہ اتنی گولیاں ہم نے ماری انتھنی کو مگر وہ ساری گولیاں لگی پیچھے بندے اس پی کو یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے انتھنی نے بھی انتھنی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ ہم تک بھی پہنچے گا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا وہ ہمارا بھی قتل کرنے کا خواہش مند ہے مگر ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے اور مجھے تو وہ لاش جیسا لگا اچھی بکواس ہے لاش ہمارے قتل کی خواہش مند ہے کچھ بھی ہو ہمیں اس سے سافدان رہنا ہوگا اگلی بار کہیں وہ ہم میں سے کسی ایک پر حملہ نہ کرے تینوں کے مستقشن بس میں آشنکاؤں کی آدھیاں چل رہی تھیں اگلی صبح ماریا ناشتہ کر لو آہا پرنس کتنے اچھے موقع پر آیا تو چل اب ہم ایک ساتھ ناشتہ کریں گے اور پھر جولی کی نگھائیں جا چپکین اکھوار کے اس کولم پر اے سی پی بھارت درچ کی رہش میں ہتیا جرم اور نیائی کی جنگ میں جہاں شاید جرم کا پلورہ بھاڑی ہے بہار ہی رہ گیا ہوگا اے سی پی کا تیارہ بھی بچے گا نہیں اُدھر پولیس ہیڈکوارٹر میں پرنس تو یہیں ماریا کے پاس میں انتھنی کے پاس ہوگا ابھی آتی ہوں کیونکہ میں انتھنی کو کبھی نہیں بھول سکتی اپنی سیگر اکتی دے رہا تھا پرنس ادھر پولیس ہیڈکوارٹر میں انسپیکٹر اتیاس اے سی پی بھردر کی رہش میں ڈنگ سے ہتیا ہو چکی ہے جانتا ہوں سار سوچنا ملنے پر تحقیقات میں نہیں کی تھی ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارا کس دنوپور اے سپی سے جھگڑا ہوا تھا کیا یہ سچ ہے نہیں سر ان کی مجھ سے جھگڑے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی شاید کمیشنر صاحب وہ جھگڑے کے کاروں اس کے حتی اگر شک مجھ پر کر رہے ہیں مجھے بھی تم سے ایسے ہی جواب کی پیقش جاتی کیونکہ وہ خبر ہمیں کسی نے فون پر دی ہے میں نہیں جانتا سر کی سوچنا دینے والی کی مجھ سے کیا دشمنی ہے تم اب جا سکتے ہو یس سر ایک جھوٹ نے مجھے کمیشنر کے سو پرشنوں کو اسے بچا دیا انتا مجھے پرباکر والی ساری کہانی انہیں سنانی پڑتی ہے اور نسندے ثبوتوں کے حباب میں میری اس کہانی کو یہاں بھی جھٹلا دیا جاتا کیونکہ زندہ لوگوں کا قانون اندھا ہے اس لئے جگایا میں نے ایک مردے کو کیونکہ انصاف کرنے کے لئے وہ ثبوتوں کا گلام نہیں کن کن آشتر جنگ طریقوں سے انتا مارا سماج کے دشمنوں کو کرو سیریز میں انتا مارا سماج کے اس کارناموں سے بھرا یہ کومک میرا بھگوان چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سمحب کرتے ہیں اور ملتے ہیں انتا مارا سماج کے اگلی کومک میرا بھگوان میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنہ بات